مزہ نبوی کی تعمیر کیلئے جو زمین تھی اس کی رقم کس نے آدھا کی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تمام لوگوں نے صحیح جواب دیا اور اس کا جواب یہ تھا کہ مزہ نبوی بنانے کے لئے جو زمین خریدی گئی تھی اس کی رقم حد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آدھا کی تھی تو دوستو آئیے آج کے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واقعی کی طرف چلتے ہیں ہمیں ہمیشہ سلام میں پہل کرنی چاہیے اور کبھی بھی کہکا لگا کہکا لگا کے ہسنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ آقا نامدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے دوستو آلہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین رب بشراحلی صدری ویسرلی امری وحل اگتتمل لسانی یفقہو کولی تو دوستو انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں غزو و بدہ واقعہ بیان کریں گے سبھل دروش شریف پڑھ لیتے ہیں تو دوستو کل آپ کی خدمت میں مدد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمید اور محساق مدینہ کا پورا واقعہ عرض کیا تھا اور آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں غزو و بدر کا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے تو آئیے غزو و بدر کے واقعے کا آغاز کرتے ہیں جب مکہ سے مسلمانوں نے حجرت کر کے مدینہ کی طرف آگئے اور مدینہ میں ایک چھوڑی سی اسلامی ریاست قائم کر لی اور جو مسلمان تھے وہ اپنے دین ایک امت آرام سے سر انجام دینے لگے تو قریش مکہ سے بداشت نہ ہو سکا اور ان کو ایک ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں مسلمان ایک طاقت نہ بن جائیں اور کہیں اپنے جو مظالمتوں ان کا انتقام لینے کے لیے مکہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں جب حجرت عفت شکیتی مسلمان نے تو بھی ان کو ایک ڈر لاحق ہو تھا پہلے دن نجاشت کی دربار میں گئے تھے لیکن اب دربار میں نہیں گئے بلکہ اپنی ساتھ سے شروع کر دی ادھر قریش مکرم ساتھ سے شروع کی اور ادھر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کی اجانت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلت تیار کرنا شروع کر دیا یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مارکہ تھا جو گفار اور مسلمانوں کے درمیان پیش آیا اور یہ مارکہ سترہ رمضان مبارک دو ہجری کو مکہ میں بدریں پیش آیا اور اس مارکہ کو ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں دوستو ایسے تو غزوہ بدر کے بہت ہے اسباب تھے لیکن جو مین اسباب تھا وہ یہ تھا کہ ایک دن حضرت ابو صفیان نزی اللہ تعالی نے جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ قریش مکہ کا اقتجارتی کافلہ لے کر مکہ جا رہے تھے اور اس کافلے کے اندر کافی سارا قریش مکہ کافی سارا سونا تھا ایک ہزار اونٹھے لیکن کافلے کی حفاظت کے لئے صرف چالیس لوگ تھے لہٰذا جب وہ کافلہ مدینہ منور کے پاس سے گزرنے لگا تو ابو صفیان کو یہ در لاحق ہو گئے کہ کئی مسلمان ان پر حملہ نہ کر دیں لہٰذا انہوں نے مکہ یہ پیغام بھیج دیا کہ ہماری مدد کے لئے آ جائیں ہماری حفاظت کے لئے آ جائیں قریش مکہ ویسے ہی بڑا گھٹے ہیں اب یہ سن کر انہوں نے ایک بہت بڑا لشکہ تیار کیا ایک ہزار لوگوں پر مبنی لشکر مدینہ منور پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کافلے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سو تیرہ افراد پر مبنی کافلہ لے کر بدر کی مقام کی جانے روانہ ہو گئے سولہ رمضان نوارد دو ہجری کو قریش مکہ کے جو وہ تھے کہ کافلہ تھا اس نے بدر کے مقام پر پڑا اڑالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر بھی بدر کے مقام پر پہنچ گئے اب جو قریش مکہ کی وہ ابو جہل کر رہا تھا اور مسلمانوں کے سفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے بدر کا مقام تھا زمین پر ریت ہی ریت تھی پاؤں سے اسے ٹک نہیں رہے تھے لہٰذا غزوہ سے ایک دن پہلے یعنی جنگ سے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے رات کو محسداد بارش کروا دی جس سے زمین سخت ہو گئی اور پاؤں ٹکنے کے قابل ہو گئے اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گرگر آ کر فتح کے لئے دعا مانگی اور جب بارش ہوئی تو مسلمان پر جوش ہو گئے اگلے دن یعنی سترہ رمضان و وارک دو ہجری کو یہ مارکہ پیش آیا اور جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو قریش مکہ کے درست ادبا شیبا اور اس کا بیٹا میدان نوترے تو ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے میدان میں اترے اور ان تین کو قتل کر دیا اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے اتار کر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو اس غزوہ میں فتح مبین نصیب ہوئی فتح مبین نصیب ہوئی اور جو کفار مکہ تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے ستر کفار قتل کیے گئے ستر کو قیدی بنایا گیا اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پندی کے جو شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی بنائے تھے کچھ کو ایسے ہی آزاد کر دیا کچھ کے اوپر یہ رکھا کہ وہ فیدیا دے دیں اور آزاد ہو جائیں اور کچھ جو پڑھے لکھے تھے ان پہ یہ کیا کہ وہ ہر دس مسلمان بچوں کو پڑھائیں اور وہ بھی آزاد ہو جائیں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدی آزاد کر دیئے اور مسلمانوں کو اس جو یہ اس غزوے میں فتح مبین نصیب ہوئی اب جب غزوے بدر ختم ہوا تو قریش مکہ اور بھڑک اٹھے خاتم کرنے کے را دیس ہے تو نعوذباللہ لیکن اب خود شکست کھا کر چلے گئے اور ویسے عرب میں بہت عزت تھی کیونکہ مکہ میں رہتے تو قریش مکہ لیکن جب غزوے بدر میں شکست ہوئی تو قریش مکہ کی عزت خاک میں مل گئی اور وہ عوضہ دب بھڑک اٹھے تو آگے انہوں نے ایک اور دفعہ لڑائی کا فیصلہ کیا وہ غزوے آپ دونے کالرز کریں گے تو آج کا سوال یہ ہے کہ غزوے بدر کے موقع پر مسلمانوں کی لئے شکیتادات کدنی تھی اس کا جواب آپ مجھے نہیں چی کمنٹز اپنے دے سکتے ہیں یا آپ مجھے میں نے انسٹرگرام پر بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر نیجی ڈسکرپشن میں گیون ہے اور آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں یہ میرے نانا نے مرتب کی ہے جو افسوس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کچھ کر گئے ہیں لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی اپنی خواہدوں میں یاد رکھیں اور اس کتاب میں کافی سری مقصود دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی ہے تو اگر آپ کوئی چاہیے تو آپ مجھے میں انسٹرگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ حدہ دن توفتن بھیجوا دوں گا انسٹرگرام کا نیجی ڈسکرپشن میں گیون ہے تو پھر بچاتے سے زندگی ملتے ہیں کل تب تک اللہ حافظ ناصر